زیریے کے دوارے رامگرطال جھیل کے کنارے لگے ریلنگ کو سندر ریلنگ کے روپ میں بدلا جا رہا ہے جس کے سمبند میں زیریو پاد دیکش پریم رنجن سنگھ نے بتایا کہ رامگرطال چھیتر میں صبح و شام کو پریٹکو کی بہت بھیڑ ہوتی ہے جس میں رامگرطال کے سڑک کے کنارے جو ریلنگ لگی ہوئی تھی وہاں کافی پرانی ہو گئی تھی اور کچھ جگہوں پر ٹوڑ گیا تھا جس سے کافی سمسیہ آ رہی تھی جس کو دیکھتے ہوئے بہت سندر ریلنگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے ریلنگ کے ساتھ ساتھ اس میں لائٹ کی ویوستہ اس پر بیٹھنے کی ویوستہ کی جا رہی ہے جس کا نرمال کارے شروع ہو گیا ہے جو کی بہت ہی مجبوط ریلنگ ہے لوگ اس پر بیٹھ کر رامگرطال کا آنند لینا چاہیں گے تو بیٹھ کر بھی آنند لے سکیں گے جس کا کارے شروع ہو چکا ہے پریاس ہے کہ اگلے دو مہینوں میں کارے پورا کر لیا جائے جس سے لوگ اس کا آنند اٹھا سکیں انہوں نے کہا کہ بارس سے پہلے کارےوں کو پورا کرنے کے لیے نردیس دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بارس زیادہ ہوتی ہے اور جل بھراو کی اس سطح شہر میں اتپنے ہوتی ہے جس کے لیے کئی یوجنایاں چل رہی ہیں جس میں دیوریا بائی پاس کے پانچ کلومیٹر نئے نالے کا نرمال چل رہا ہے جو کی پرانے نالے کو جوڑ کر سیدھے رامگر تال میں گرے گا جو کی رستمپور سہیت انہی علاقوں کا پانی امر ازالہ سے ہوتے ہوئے نالے میں گرے گا جس سے کی جل بھراو کی اسططی زیادہ نہیں رہے گی اس سمبند میں گرکپور نیو سے بات کرتی ہوئے زیڈیو پادیاک شپریم رنجان سنگھ نے کہا دیوریا دیکھئے جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ رامگرطال چہتر میں پریٹوں کی بہت بھیڑ ہوتی ہے صبح اور شام کو تو جو ریلنگ لگی ہوئی تھی وہ ریلنگ کافی پرانی ہو گئی تھی اور کافی جگہ وہ ٹوٹ گیا تھا اس سے کافی سمسیاں آ رہی تھی تو ابھی ہم لوگ نے بہت ہی سندر اس کا ریلنگ ڈیزائن کیا ہے ریلنگ کے ساتھ ساتھ اس میں لائٹ کی بیوست تھا اور اس میں بیٹھنی کی بیوست تھا یہ ساری بیوستہیں کی جاری ہیں اس کا نرمان کارے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ شروع ہو گیا ہے بہت ہی مضبوط ریلنگ ہے لوگ اس پہ بیٹھ کے بھی اگر رامگرطال کا آنند لینا چاہیں گے تو بیٹھ کے بھی لے سکتے ہیں تو یہ پروجیکٹ کا کام شروع ہو گیا ہے ہم لوگ کا پریاس ہے کہ اگلے دو مہنے میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس کا آنند نٹھا سکیں سب بارش بھی لیا ہے دیکھیں جو بارش یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم سبی کو پتا ہے یہاں پہ 1200 ایم ایم کا بارش ہوتا ہے اور جل بھراو کی استثیتی شہر مدپن ہوتی ہے اس کے لیے کئی یوزنہیں ہم لوگی چل رہی ہیں جیسا کہ پہلا میں یوزنہ کے بارے میں بنایا چاہوں گا کہ دیوریا بائی پاس پہ ایک نئے نالے کا پانچ کلومیٹر لمبے ایک نئے نالے کا نرمان ہو رہا ہے جو کی پورانے نالے کو جوڑ کے سیدھے رامگردال میں گرے گا اس سے جو ہے آپ کا آجاد چوب پھر ادھر کے جتنے علاقے ہیں رستمپور سب کا پانی امر اوزالہ ترہی سے نیچے سے اس میں آکے پانی جائے گا تو اس سے اس سال جل بھراو پہ ادھر مکتی مل جائے گی دوسرا جو کام چل رہا ہے وہ اپوجیٹ سائیڈ میں جو وارٹر سپورٹس کامپلیکس سے گارڈینیا اتیادی ہوتے ہوئے زو کے بغل بل سے نالے کا نرمان چل رہا ہے وہ نالے کا نرمان بھی اگلے دس سے پندر دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے پورا رامگردال شیطر کا کہیں بھی اس بار جل بھراو کی ستی نہیں اتپن ہوگی اگر جل بھراو ہوگا بھی تو جلدی پانی نکل جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارا جو مین شہر ہے جو پرانا شہر ہے ادھر گوڑدھیا نالا لگوک دس کلومیٹر تک چلتا ہے گوڑدھیا نالے کی اس بار پہلی بار بہت اچھے سے اس کی صفائی ڈی سیلٹنگ پورکلیں لگا کے کی گئی ہے تو اس بار ادھر کا بھی پانی بہت تیئی سے نکل جائے گا یہ تو شارٹ ٹرم کے لیے ہم لوگ نے اس سال کر دیا ہے لانگ ٹرم میں گوڑدھیا نالے کو پانچ میٹر سے چوڑا کر کے بیس میٹر کرنے کا پرستاؤ ہے اس کے علاوہ رامگردال کی ڈریزنگ کا پرستاؤ ہے ایسے کئی پرستاؤں ہیں جو اپروو ہو رہے ہیں ساشن سے اور لانگ ٹرم میں گوڑکپور میں جلوڑاو سے مکتی ملائے گی ایک اور چیز ہم لوگ نے کیا ہے ایک جو رامگردال سے ترکولانی نالا نکلتا ہے ترکولانی تک اس کے آگے گوڑا نالا نکلتا ہے راپتی تک اس کی بھی ڈریزنگ کرائی گئی ہے تو اس بار ہم لوگ کو پورا امید ہے کہ برسات تو ہوگی جلوڑاو بھی ہوگا لیکن جو پچھلے بار ایک ایک ہفتے تک جلوڑاو کی ستی ہوئی تھی وہ اس بار نہیں ہوگا چند گھنٹوں میں ہی پانی نکل دیا گا